اسلام علیکم میں آج آپ کے سامنے پیش ہو رہا ہوں کہ ہمارے یہ ریزلٹس آئے ہیں دو ہزار بیس اکیس کے پرویجنل ریزلٹس اور اس میں یہ دیکھا گیا ہے کہ جو ایک آنمی ہے وہ تین اشارہ نو چار تیست سے گروہ کر رہی ہے تو اگر اس کو اس مت میں دیکھا جائے کہ جب یہ حکومت جس سکتائی دوہزار اٹھارہ میں تو بیس ہزار ڈالر کا کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ تھا فسکل ڈیفیسٹ بھی کافی آئے تھا لیکن باقی ساری چیزوں کو ایک طرف رکھ دیں ہمارے ڈالر ہی ختم ہو رہے ہمارے پاس اتنی سکت ہی نہیں تھی کہ ہم وہ بیس ہزار ڈالر بیس ڈیفیس ڈیفیسٹ بھیلین ڈالر کا جو کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ پر پھولا کر سکتے تو اس حکومت کو آئی ایم ایف کے پاس جانا پڑا اور آئی ایم ایف نے اس دفعہ سخت رویہ اپنایا مجھے یاد ہے دوہزار آٹھ میں میں جب میں آئی ایم ایف گیا تھا تو ایک فرنڈلی اٹماسفیر تھا انہوں نے ہمیں ہلپ کیا اس دفعہ انہوں نے فرنڈلوڈن کروا دی ساری تیریف انگریزز کر دیئے انٹریس ریٹ بڑھا دیئے ایکشینج ریٹ کو ڈی ویلیو کروا دیا اس سے ایک آنمی جو ہے وہ ظاہر ہے ٹیل سپن میں چلی گی گروچ جو ہے وہ کم ہوگی لیکن سٹیبلائزیشن ضروری سے اب اس کے بعد کووڈ بھی آ گیا کووڈ نے اور اس چیز کو اس پہ اثر انداز ہوا لیکن آئی دنگ پرودنٹ پولیسیز جو تھی پرائیم رسول عمران خان کی کووڈ پہ اس نے ہمیں بچایا اس سے کیونکہ ٹوٹل شٹ ڈاؤنز نہیں کیے سٹریٹیجکلی اس کو شٹ ڈاؤنز کریٹ کیے گیا اور اس سے ہم ایک اچھے طریقے سے نکلے لیکن ساتھ ساتھ جو آئی ایم ایف کے جو ہمارے کنسٹرینٹس تھے وہ تو چلی رہے تھے اس حکومت نے چند ٹارگٹیڈ چیزوں کے اوپر اور وہ یہ تھا کہ ہاؤزنگ کو کے اوپر توجہ دی ایگری کلچر پہ توجہ دی جو انڈسٹری تھی سپیشلی ایکسپورٹ انڈسٹری اس پہ توجہ دی تو اس سے ہوا یہ کہ آپ کی سٹیبلائزیشن کے ساتھ ساتھ ایک گروتھ بھی آنا شروع ہو گئی ہے تو یہ 3.94 جس کو لوگوں نے کانٹرو بنا دیا ہے وہ ہونا نہیں چاہیے بکوز یہ ایک بڑے شفاف طریقے سے پلاننگ ڈیویجن نے کیا ہے فنانس کا اس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے تو یہ ایک نمبر ہے جو ہمیں امید دلاتا ہے کہ اگر ہم اب آگے چلیں اس کو گروتھ کی طرف تو شاید اگلا سال جو ہے جو میں کہہ رہا تھا کہ 5% ہمیں گروتھ دکھانی چاہیے وہ ہو سکتی ہے اور اس کے اگلے ساتھ 6% پلس ہو سکتی ہے تو کیا سٹریٹیجی ہے پہلی سٹریٹیجی تو میرے آنے سے یہ ہوئی کہ ہم نے کوئی باریک سیکٹرز ہیں اس کی شورٹ ٹرم میڈیم اور لانگ ٹرم پلاننگ کی ہے وہ پلانس آرموس کمپلیٹ ہو گئے ہیں اس مہینے کے انڈ سے پہلے ہم پرائیم میسٹر کو پیزنٹ کر دیں گے اور اس میں کیا ہے پوری سٹریٹیجی میں کیا ہے پہلی تو چیز جو ہے وہ پرائیس ٹیبیلٹی ہے مہنگائی مہنگائی جو کہ پورے دنیا کے بیچ میں بڑھ چکی ہے ہر چیز آئیٹم کی بڑھ چکی ہے اس کا ریفلیکشن ہمارے پہ بھی ہو رہا ہے کیونکہ ہم بھی کنیکٹڈ ہیں کیونکہ اب ہم فوڈ سرپلس ملک نہیں رہ گئے ہم فوڈ ڈیفیسٹ کنٹری ہو گئے ہیں تو ہمیں ہی ایمپورٹ کرنے پڑ رہی ہیں کئی چیزیں اور یہ اس حکومت کی وجہ سے نہیں ہوا یہ کافی جو عرصے سے ہم نے ایگری کلچر کے اوپر توجہ نہیں دی اس کی وجہ سے ہم فوڈ ڈیفیسٹ کنٹری بن گئے ہیں سو پرائیس ٹیبیلٹی کے لیے شروع میں تو ہمیں ایڈمسٹریٹیو میریز لینے پڑیں گے جو لوگ پوڈ ڈنگ کر رہے ہیں پروفٹیرنگ کر رہے ہیں ان کو ہمیں سختی سے نپنا چاہے پڑے گا ہم سپلائیز جو ہے فوڈ کی سپلائیز کو زیادہ کریں گے لیکن میڈیم ٹو لانگ ٹرم کے بیچ میں ہم جو سٹکچرز کریں گے ماریٹی ویر ہاظنی اور قیسام کی جو اپنی پروڈیوس ہے چاہیں گے کہ وہ خود آگے منڈیوں پہ آگے بیچیں تاکہ ایک پرائیس ٹیبیلٹی آئے اور توجہ ہونی چاہیے ایگری کلچر میں تاکہ پروڈکشن بھی زیادہ ہو تو یہ جو ہے یہ ہمارا میڈیم لانگ ٹرم ہے لیکن شارٹ ٹرم میں ہم اس کو ایڈمسٹریٹیو بلی ٹیکل کریں گے اور ہم سٹریٹیجک ریزروز کریئیٹ کے ٹیکل کریں گے جہاں جہاں لوگوں نے زیادہ پروفٹ بنائے ہم فلٹ کرنے گے دوسرا ہمارا جو فوکس ہوگا وہ ہے گروہ کہ ہم نے ایکانومی کو گروہ کرنا ہے ایکانومی کے گروہ زیادہ ہوگی اس میں ساری چیزیں جو ہیں امپلائمنٹ بھی ہوتی ہے اس کے بیچ میں ریبنیوز بھی ہوتے ہیں اس کی وجہ سے مطلب لوگوں کی انکم بھی بہتر ہوتی ہیں اب اس میں دنیا کے بیچ میں ایک فلوسفی تھی ٹرکل ڈاؤن افیکٹ جو ہم ابھی تک فالو کر رہے تھے یہ اوپر سے آپ نے ایکانومی کو ٹھیک کیا وہ اس کے جو بینفیٹس ہیں وہ آہستہ آہستہ غریب آدمی تک آئے لیکن ہماری جو ایکانومی جو زیادہ دیر تک سسٹینبل رہتی نہیں ہے گروہ تو وہ پانچ چھ سال کے بعد پھر لوگ جو ہیں پاپس گر جاتے ہیں اس دفعہ ہم نے یہ اس پر ٹرکل ڈاؤن پس سلے ہوئے نظار نہیں کرنا ہم نے بوٹمز اپ بھی کرنا ہے وہ ہمارے چار سے چھے ملین ہاؤس اوڈ جو نیچے والے ہیں ہم بیچاروں کو کیا قصور ہے کیا وہ پاکستان کے باشندے نہیں ہیں کیا ان کو حق نہیں پہنچتے ان کے پاس بھی ایک شت ہونی چاہیے ان کے پاس بھی روزگار ہونی چاہیے ان کے بچے بھی تعلیم ہونی چاہیے اور صحت ان کے لیے ہم ان کا اگری کلچر پہ کام کریں گے انڈسٹری پہ کام کریں گے ایکسپورٹس پہ کام کریں گے سب چیزوں پہ کام کریں گے لیکن بوٹمز آپ بھی کریں گے ہم عام آدمی کے لیے بھی سکیمز لے کے آئیں گے جہاں ان کی روزگار ہو ان کے پاس مطلب اور جہاں ہمیں اگری کلچر میں غریب کیسان کے لیے انٹرس پری لون دینا پڑے وہ بھی ہم دیکھیں سو وہ ایک میجر ریولیوشن ہوگا جو ہم لے کے آ رہے ہیں اس کے بعد آپ دیکھیں گے کہ ہماری جس طرح میں نے کہا کہ جو پروڈکٹیو سیکٹرز ہیں اس کے اوپر ہم تبجھو دیں گے تاکہ اگری کچھر میں سرپلس پورٹ کریں انڈسٹری کے اس کو کمپیٹیٹیو بنائیں تاکہ امپورٹس کم ہوں ایکسپورٹس زیادہ ہوں اور میں آپ کو یہ بھی بتا رہا ہوں اور یہ آپ دیکھ لیں ہماری ہسٹری کی جب بھی ہمارا کرائسز آیا وہ اس لیے آیا کہ ہمارے پر ڈالر کم ہو گئے ڈالر ختم ہو جاتے ہیں وہ کیوں کیونکہ ہم گروت کرتے ہیں جب گروت کرتے ہیں تو یہ امپورٹس بڑھتی ہیں کنزمشن بڑھتی ہے ہماری ایکسپورٹس اس کو ساتھ وہ نہیں کر سکتی پیسٹ نہیں کر سکتی تو کیا ہوتا ہے ڈالر کم ہو جاتے ہیں اور پھر ہمیں کرائسز میں چلے جاتے ہیں پھر آئی ایم ایف کے پاس چلے جاتے ہیں تو اس دفعہ ہمیں یہ ضروری کرنا ہے کہ ایکسپورٹس 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 اور یہ جو ہے اس وقت تک جو ہمیں ظاہر ہے ہم لوگ نے جو ایکسپورٹ بڑھ رہی ہیں لیکن اور بڑا نائم ہماری ریمیٹنسز نے ہمیں اس وقت تک سارا دیا ہوا ہے اور یہ میں کہوں گا یکدم یہ ریمیٹنسز کیوں بڑھنا شروع ہو گئی ہیں یہ فیٹ اپ بھی ایک وجہ ہے اور کوویٹ کی بھی وجہ ہے لیکن ایک سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ پاکستانیز لو عمران خان وہ عمران خان کی وجہ سے پیسے زیادہ سے زیادہ بھیج رہے ہیں چلے وہ ایک ہمارے لئے اس وقت تو ہمیں اس نے سنبھالا ہے لیکن ہم نے ایک سپورٹ بڑھانے آوزنگ کو ہم نے کر رہا ہے کیا وجہ ہے کہ پاکستان کی مورگیجز جو ہیں وہ پوائنٹ ٹو فائی پرسنٹ آف جی ڈی پی ہیں اور تھائیلنڈ چھپیس ہے ہندوستان دس ہے اور ملیشیا چھتیس ہے کیوں تو ہمیں وہ بڑھانا سب سے زیادہ جو دو تین اہم چیزیں ہیں جو 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 بڑھانے جب تک ایف بی آر کے نہیں بڑھیں گے ہمارے پاس نہیں بڑھیں گے حکومت ہمیں سے مکروض ہی رہے گی اور فس کم نہیں ہوں گے اور جو ہے پرائیویٹ سیکٹر کو کریڈٹ نہیں ملے گا تو ریویوز 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 اور ایک بہت کریٹیکل چیز ہے جو ہم نے بڑھانا ہے پھر سیکٹر سیکٹر میں ہمارا خیال ہے ہمارا بہت 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 تو یہ کیا بجے ہے کہ ہماری اس وقت جو منی سرکلیشن ہے جو پیسے جو بینکوں میں نہیں ہیں وہ دوسرا یہ ہے پورے ملک سے پیسے گھٹے ہوتے ہیں یہ نہیں ہونا چاہیے بلوجستان کی سیونگ بلوجستان میں خرچ ہونی چاہیے سیمیلرلی نورت سن ساؤت پنجاب آزاد کشمی ہم نے اس کو ٹھیک کرنا ہے سو یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ جب ہم ٹھیک کریں گے تو ہمارا خیال یہ چھ پرسن گروہ انشاء اللہ ہوگی لیکن ہم نے انکلوسیو سسٹینبل گروہ کرنی ہے سب کے لیے گروہ ہونی چاہیے غریب کے لیے میڈل کلاس کے امیر کے لیے ایک جیسی گروہ ہونی چاہیے اور یہ اس وقت ہوگی جب ہم یہ فنڈممنٹل اپنے جو ہمارے جو فالٹ لائنز ہیں اس کو ٹھیک نہیں کریں گے یہ حکومت پہلی دفعہ بہت عرصے کے بعد جب سے پلاننگ کمیشن ٹوٹا سکسٹیز کا ارلی سیمٹیز میں اس کے بعد یہ ایک بڑی پلاننگ ایکسرسائز کر رہی ہے فوکسڈ ہے اور اس پہ عمل کریں شکریہ